محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جامعہ نواریہ اور تصوف ریسرٹ سینٹر کے زیر احتمام درس تصوف کا سلسلہ وار درس آپ کے سامنے میں پیش ہے جس کتاب کے معلف یعنی جمع کردہ حضرت خواجہ امیر حسن علیہ سجزی دہلوی رحمت اللہ علیہ اور اردو ترجمہ خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے اسی کتاب کو اسی کتاب کا یہ سلسلہ وار درس جس کی دوسری جلد آپ کے سامنے میں پیش خدمت ہے نحمد و نسلم على رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انیسویں مجلس اسی سال ماہ زیقادہ کی سولوی تاریخ بدھ کو دست بوسی کی دولت ہاتھ آئی نظم و نثر کا ذکر نکلا زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ جو بھی اچھا شیر سنا جائے تو اس سے لازمان ذوق حاصل ہوتا ہے ذوق یعنی لطف ملتا ہے اور ہر وہ مفہوم جو نثر میں سنا جائے اگر نظم میں سنے تو ذوق بڑھ جاتا ہے اچھے ترنم کی بھی یہی کیفیت ہے یعنی اچھی آواز کہ جیسے اچھے شیر کے سننے سے ذوق حاصل ہوتا ہے اسی طرح اگر یہ شیر ترنم کے ساتھ سنا جائے تو ذوق میں اضافہ ہو جاتا ہے یعنی لطف میں برہتری مل جاتی ہے اس درمیان راقم نے عرض کی یعنی امیر حسن علیہ سجزی نے عرض کی کہ بندے کو کسی چیز سے اتنی رقت نہیں ہوتی یعنی وجد تاری نہیں ہوتا گری و زاری یہاں پر وجد مراد ہے سرور و قیفیت تو بندے کو کسی چیز سے اتنی رقت نہیں ہوتی جتنی سما سے ہوتی ہے سما یعنی قوالی فرمایا کہ اصحابِ طریقت اور مشتاقوں کا یہ ذوق ہی تو ہے جو آگ لگاتا ہے اور اگر یہ نہ ہوتا تو زندگی کیا ہوتی اور زندگی میں مزہ کیا ہوتا ان معانی کے بیان میں حضور کی آنکھ بھر آئی اور سینہ مبارک سے ایک آہ کھینچ کر فرمایا کہ ایک دفعہ مجھے خواب میں کچھ دکھایا گیا میں نے یہ مصرہ پر آ مصرہ شیر کے ایک لائن کو کہتے ہیں اے دوست بدست انتظارم کشتی اے دوست تو نے اپنے انتظار کے ہاتھوں مجھے مار ڈالا اس کے بعد خوابی میں اس مصرے کی تقرار کی تو اس طرح پڑھا اے دوست بدست انتظارم کشتی اے دوست تو نے مجھے اپنے انتظار کے گھاو سے مار ڈالا جب آنکھ کھلی تو یاد آیا کہ یہ مصرہ اس طرح ہے اے دوست بتغ انتظارم کشتی اے دوست تو نے انتظار کی تلوار سے مجھے مار ڈالا بیسویں مجلس اسی سال ماہِ ذلحجہ کی تیروی تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی سچی ارادت کا ذکر آیا فرمایا کہ ایک فوجی تھا شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ صرح العزیز کے مریدوں میں اس کو محمد شاہ کہتے تھے وہ جو بھی ارادہ کرتا اس کے بارے میں شیخ کو خواب میں دیکھ لیتا اور جس حیعت میں شیخ کو دیکھتا حیعت یعنی شکل و صورت اور جس حیعت میں شیخ کو دیکھتا اسی کے مطابق خواب کی تعبیر لیتا یہاں تک کہ ایک دفعہ اس نے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا اسی فکر میں تھا کہ ایک رات کو خواب میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ جیسے اجودھن کی طرف جا رہے ہیں جب وہ بیدار ہوا تو اپنے آپ سے بولا کہ مجھے بھی اسی طرف جانا چاہیے نہ اس نے شیخ رحمت اللہ علیہ سے کوئی بات سنی نہ اشارہ دیکھا بس اتنا دیکھا کہ اجودھن جاتے ہیں اس نے ہندوستان کا دورہ چھوڑ دیا اور اجودھن کی طرف روانہ ہو گیا الگرز اس سفر میں اس نے بہت راحت اور آسائش دیکھی یعنی آرام و سکون خوشی و مسررت خاجہ زکراللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ محمد شاہ غوری کہلاتے تھے اچھے آدمی تھے آخر عمر میں کعبے کے سفر کو گئے تھے اس کے بعد ان کی کوئی خبر نہیں آئی اکیسوی مجلس پیر گیارہ ماہ ماہ مبارک محرم سن سات سو گیارہ ہجری قدم بوسی کی سعادت میسر آئی زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ ایک پیر تھے بڑے بزرگ ان کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور مریدی کی درخواست کر کے بیعت ہو گیا اور اسے خرقہ مل گیا خرقہ ایک فقیرانہ لباس ہوتا ہے جسے خرقہ کہتے ہیں جو ایک بزرگ اپنے مریدوں کو آتا کرتے ہیں جیسا کہ اس کام کی رسم ہے اس کے کچھ عرصے بعد شیخ کو خبر کی گئی کہ وہ مرید غلط کاموں میں مشغول ہے اور پرانی گناہ گاری میں پھر مبتلا ہو گیا ہے شیخ نے یہ سنا تو اس کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آؤ میرے گھر میں آ کر رہو جو کچھ کرو میرے گھر میں کرو کیونکہ درویشی اچھائیوں کی جمع کرنے والی ہے اور پردہ پوشی درویشی کی صفات میں سے ایک صفت ہے غرض یہ کہ جو کچھ میرے گھر میں کرو گے میں اس کی پردہ پوشی کروں گا مرید نے یہ بات سنی تو پیر کے قدموں میں سر رکھ دیا اور پکی توبہ کر کے دوبارہ مرید ہوا والحمدللہ علیہ ذالک اس حکایت کے پورا ہونے کے بعد بندے نے عرض کی کہ قائدہ ہے کہ پیر مرید کے احوال پر نظر رکھتا ہے اگر مریدوں کے اعمال کو دیکھتا رہے تو کہاں تک دیکھے گا لیکن ان کے اعتقاد کے حال کو دیکھے اور مرید کا اعتقاد درست پائے تو مرید کے لئے اچھی امید ہو سکتی ہے فرمایا کہ ہاں اس کام میں اصل چیز اعتقاد ہی ہے جس طرح عالم ظاہر میں ایمان ہے آدمی کو چاہیے کہ خداعززوجل خداعززوجل کی وحدانیت اور رسول علیہ السلام کی رسالت پر پورا ایمان رکھے اور مرید کو بھی چاہیے کہ پیر کے بارے میں درست اعتقاد رکھے جیسے مومن کا ایمان درست ہو تو وہ گناہ سے کافر نہیں ہوتا اسی طرح اگر مرید کا اعتقاد درست ہوگا تو لغزش بھی ہو جائے تو اسے مردود نہیں کہا جائے گا مردود مطلب رد کیا ہوا بھگایا ہوا راندہ کیا گیا ہوا امید رہے گی کہ اعتقاد کی برکت سے پھر اصلاح ہو جائے پھر تلاوت قرآن اور حفظ قرآن حفظ کی برکتوں کا ذکر آیا بندے نے عرض کی کہ اگر یاد کرنے کا موقع نہ ملے تو ناظرہ پڑھنا کیسا ہے ارشاد ہوا کہ اچھا ہے اس میں آنکھ کے لئے بھی ایک حض ہے ایک حض ہے ایک حصہ ہے اس کے بعد فرمایا کہ شیخ قبیر قدس اللہ صرف العزیز یعنی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جس کسی سے قرآن یاد کرنے کے لئے کہتے فرماتے کہ پہلے سورہ یوسف یاد کرو کہ جو سورہ یوسف یاد کر لیتا ہے اس کی برکت سے حق تعالی پوری قرآن کی توفیق عطا فرماتا ہے اسی مناسبت سے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن کو یاد کرنے کی نیت کرتا ہے جو شخص قرآن کو یاد کرنے کی نیت کرتا ہے مگر یاد کرنے نہیں پاتا اور اسی نیت کے ساتھ اس جہاں سے رخصت ہو جاتا ہے اس کو جب قبر میں لٹاتے ہیں تو ایک فرشتہ آتا ہے اور بہشت سے ایک ترنج یعنی بڑا لیمون لاکر اس کے ہاتھ میں دیتا ہے وہ شخص اسے کھا لیتا ہے اور تمام قرآن اسے حفظ ہو جاتا ہے اس کے بعد حشر کے دن اسے حافظ اٹھایا جاتا ہے سبحان اللہ پھر ان مولویوں کا ذکر ہونے لگا جو درویشی صفات رکھتے ہیں اور نیک مردوں کے سے اخلاق ان میں ہوتے ہیں یعنی اچھے صفات اخلاق مطلب اچھے صفات ارشاد ہوا کہ میں نے تین مولوی اس طرح کے دیکھے ہیں ایک مولانا شہاب الدین جمعیرٹ کے تھے دوسرے مولانا احمد حافظ اور تیسرے مولانا قیتلی مولانا احمد کی حکایت بیان فرمائی کہ وہ حافظ تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے ایک دفعہ میں شیخ کبیر یعنی بابا صاحب کی وفات کے بعد ان کی زیارت کے ارادے سے نکلا تو سرسی کے قریب میں تو سرسی کے قریب میں ان مولانا احمد سے ملا مجھ سے کہنے لگے کہ جب شیخ کبیر کے روزے پر پہنچو اس کے طلبگار اور بہت سے ہیں اور اقبہ کی خواہش بھی نہیں ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے مسلمان مارے اور صالحین سے ملائے پھر مولانا قیتلی کی بزرگی کے حال بیان فرمایا کہ بڑے برکت والے بزرگ تھے اگرچہ مرید کسی کے نہ تھے لیکن صحبت بہت سے لوگوں اور مردان خدا کی اٹھائی تھی صحبت یعنی ساتھ جب میں نے انہیں پہلی ملاقات کے وقت دیکھا تو ان کے بیان اور ان کے حیث سے معلوم ہو گیا کہ یہ واصلانے حق میں سے ایک ہیں میرے دل میں ایک سوال تھا وہ ان سے پوچھا جواب دیا کہ یہ بات اس طرح ہوگی اور وہ اس طرح خاجہ زکرہ اللہ بالخیر نے یہ حکایت بیان کی اور آپ دیدہ ہو کر فرمایا یعنی آنکھوں میں آنسو آگئے رو کر کے فرمایا کہ یہ مشکل بات اگر سو مجتہی دانشمندوں سے پوچھی جاتی تو حل نہ ہوتی ان کے اخلاق کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ وہ میرے پاس آئے مبشر جو میرا خدمتگار ہے اس وقت بچہ سا تھا شاید اس نے کوئی بے عدبی کی ایک لکڑی اس کو ماری گئی مولانا کیتھلی نے ایسی تکلیف کا اظہار کیا کہ گویا وہ لکڑی خود ان کو ماری گئی ہو رونے لگے اور بولے کہ یہ میری بدبختی تھی کہ اسے یہ تکلیف پہنچیں خاجہ زکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ان کے رقت اور شفقت سے میرا دل بھی بھرا آیا ایک اور حکایت ان کی بزرگی کے بارے میں بیان فرمائی کہ میں نے ان سے سنا کہ ایک سال دہلی میں قہت پڑا جس زمانے میں ملک قطب الدین حسن کا واقعہ ہوا میں کپڑا مارکٹ کی طرف جا رہا تھا بھوکا تھا میں نے کھانا خریدا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس کو اکیلے نہیں کھانا چاہیے کسی کو دعوت دینی چاہیے تاکہ اس کے ساتھ ہم لقمہ ہو جاؤں یعنی ساتھ میں کھانا کھائیں ایک گدری پوش فقیر کو دیکھا کہ چیتھرے لگائے میرے سامنے سے جا رہا ہے میں نے اس سے کہا کہ اے خاجہ میں بھی درویش ہوں اور تم بھی درویش ہو میں بھی مسافر ہوں اور تم بھی مسافر نظر آتے ہو تھوڑا سا کھانا ہے آؤ ہم لقمہ ہو جائیں یعنی آؤ ہم ساتھ مل کر کھائیں درویش نے منظور کر لیا ایک باورچی کے دکان پر ہم چڑھے اور اس کھانے کو کھایا اس دوران میں نے اس درویش سے مخاطب ہو کر کہا میاں مجھ پر بیس تینکے قرض ہیں مخاطب اور مخاطب بات کرنے والا متکلم اس کو مخاطب کہتے ہیں اور سامنے والا جس سے ہم بات کرتے ہیں اسے مخاطب کہتے ہیں میاں مجھ پر بیس تینکے قرض ہیں آپ توجہ فرمائیں کہ یہ قرض ادا ہو جائے وہ درویش کہنے لگا کہ تم اتمنان سے کھانا کھا لو میں تم کو بیس تینکے دے دوں گا مولانا کیتھلی کہتے تھے کہ میں نے دل میں سوچا کہ اس پھٹی ہوئی گدری والے کے پاس بیس تینکے کہاں سے آئیں گے جو مجھے دے گا خیر جب کھانا کھا کر اٹھے تو وہ مجھے ساتھ لے کر چلا اور مسجد کی طرف گیا نمازگاہ سے مراد مسجد کے علاوہ وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے جسے نماز کے لئے مخصوص کر لیتے ہیں اور مسلح کہتے ہیں اس جگہ پر مسجد کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا مسجد کے پیچھے ایک قبر تھی اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور کچھ پڑھنے لگا اور ایک چھوٹی سی چھڑی کو جو اس کے ہاتھ میں تھی ایک دو دفعہ آہستے سے قبر پر مارا اور بولا اس درویش کو بیس تینکوں کی ضرورت ہے ان کو دے دو یہ کہا اور میری طرف مو کر کے مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا جاؤ میں تینکے تمہیں مل بیس تینکے تمہیں مل گئے مولانا کیتھلی کہتے تھے کہ میں نے یہ بات سن کر اس درویش کے ہاتھ چومے اور اس سے رخصت ہو کر شہر کی طرف تعجب کرتا ہوا آ رہا تھا کہ وہ بیس تینکے مجھے کہاں سے ملیں گے میرے پاس ایک خط تھا جو کسی کے گھر پہنچانا تھا اسی روز وہ خط لے کر روانہ ہوا دروازہ کمال کے پاس ایک ترک اپنے مکان کے چھجے پر بیٹھا تھا مجھے دیکھ کر اس نے آواز دی اور غلاموں کو دورایا جو مجھے بڑے اسرار سے اوپر لے گئے اسرار یعنی بہت زیادہ زید کرنا اسرار کے محنوات ہے زید مجھ سے وہ ترک بڑے تپاک سے ملا میں نے بہت کوشش کی لیکن اسے پہچان نہ سکا وہ ترک بولا کہ کیا آپ وہ مولوی صاحب نہیں ہیں جنہوں نے میرے ساتھ فلان جگہ ایسی ایسی بھلائی کی تھی میں نے جواب دیا کہ میں آپ کو جانتا بھی نہیں ترک نے جواب دیا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں اپنے آپ کو کیوں چھپاتے ہو غرض یہ کہ اسی طرح کی بہت باتیں کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے بیس دن کے منگا کر بڑی عاجزی کے ساتھ میرے ہاتھ میں دیئے خاجہ زکراللہ بالخیر نے انہی مولانا کیتھلی کے بارے میں فرمایا کہ وہ کھانا اکیلے نہیں کھایا کرتے تھے صرف یہی اچھی عادت بہت تھی دوسرے اخلاق کیسے کچھ نہ ہوں گے اس کے بعد ان کا ایک اور واقعہ سنایا کہ میں ایک دفعہ سفر کے دوران سرسی کے قریب پہنچا تو سنا کہ کل اس علاقے میں راستہ لٹا ہے اور بہت سے مسلمان ڈاکوں کے ہاتھ سے مارے گئے انہی میں ایک مولوی صاحب بھی تھے جن کو کیتھلی کہتے تھے وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے تلاوت کے دوران انہیں شہید کر دیا گیا خاجہ زکراللہ بالخیر نے فرمایا کہ میرے دل میں خطرہ گزرا کہ کہیں یہ وہی مولانا کیتھلی نہ ہو دوسرے روز مرنے والوں کی لاشوں کے پاس جا کر فاتحہ پڑھی اور تحقیق کیا تو پتا چلا کہ وہی مولانا کیتھلی تھے جو شہید ہوئے ہیں اللہ تعالی انہیں اپنی بھرپور رحمت سے نوازے ہیں باعثویں مجلس اسی سال ربیل اول کے مبارک مہینے کی تیسری تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی اس بار ایک مہینے کے بعد جانا ہوا تھا اور کبھی غیر حاضری کی مدت اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی قدم مبارک چومے گئے تو دو تین اور اشخاص بھی چہیتے مریدوں میں سے موجود تھے خاجہ زکراللہ بالخیر نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہم فاضلوں کا ذکر کر رہے تھے کہ تم آگئے ہیں بندے نے دوبارہ جھک کر زمین چوم لی اس کے بعد ارشاد ہوا کہ خاجہ شمس الحق علی الرحمہ کا قائدہ تھا کہ اگر کوئی شاگرد حاضری ناغہ کرتا یا کوئی دوست مدت کے بعد آتا تو کہتے کہ میں نے کیا 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 تھا جو تم نہیں آئے اس کے بعد تبسم کر کے فرمایا یعنی مسکرہ کر فرمایا کہ اگر کسی سے خوش طبعی فرماتے یعنی اچھی مزاج کے ساتھ ملنا اگر کسی سے خوش طبعی فرماتے تب بھی یہی بات کہتے کہ یہ تو بتاؤ کہ میں نے کیا 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 تھا جو تم نہیں آئے تاکہ میں پھر وہی کروں اس کے بعد فرمایا کہ اگر میری غیر حاضری ہوتی یا دیر میں پہنچتا تو خیال کرتا کہ مجھ سے بھی ایسا ہی کچھ فرمائیں گے مگر مجھ سے کہتے کہ اتنا تو کرو کہ کبھی کبھی آؤ اور ہمیں دیکھ جاؤ ہماری طرف ایک نگاہ کرو خاجہ زکرہ اللہ بالخیر یہ شیر پڑھتے پڑھتے وقت اس طرح آنکھوں میں آنسو بھر لائے کہ حاضرین بھی رونے لگے حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ جس زمانے میں آپ شمس الملک کے پاس جایا کرتے تھے وہ آپ کو تعظیم دیتے تھے اور جھروکے میں جو خاص ان کے بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں آپ کو بٹھاتے تھے خاجہ زکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ہاں اس چھجے پر جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں قاضی فخر الدین ناقلہ یا مولانا برحان الدین باقی کے سوا اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا مجھ سے خاص اسی جگہ کے لئے فرماتے کہ بیٹھو میں کہتا کہ وہ تو آپ کی جگہ ہے حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی کوئی مشغلہ بھی رکھتے تھے خاجہ زکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ہاں کسی وقت وہ مستوفی یعنی اکاؤنٹیٹ ہو گئے تھے خاجہ تاج الدین ریزہ نے ان کے بارے میں یہ شیر کہا ہے اے صدر اب تم دوستوں کی تمنہ کے مطابق ہندوستان کے مستوفہ ممالک یعنی آڈیٹر جنرل ہو گئے ہو بندے نے عرض کی کہ خاجہ شمسل ملک کی بزرگی اور علمی کمال تو معلوم ہے لیکن خبر نہیں وہ درویشوں سے بھی کچھ تعلق اور محبت رکھتے ہیں یا نہیں خاجہ زکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ اچھا عقیدہ رکھتے تھے میری جو تعظیم وہ کرتے تھے یہ ان کے اچھے اعتقاد کی دلیل ہے الحمدللہ رب العالمین تیسوی مجلس اسی سال ماہ ربعہ الاول کی چوبیسویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی اس روز چند مریدوں نے ایک ساتھ قدم بوسی کی دریافت فرمایا کہ کیا تم سب ایک ساتھ آئے ہو عرض کی گئی کہ ہر شخص گھر سے تو الگ الگ آیا تھا یہاں آ کر جمع ہوئے ہیں فرمایا کہ الگ الگ آنا بہتر ہوتا کیونکہ شیخ فرید الدین قدس اللہ صرح العزیز نے یہی فرمایا ہے کہ الگ الگ آنا بہتر ہے کہ نظر لگنا برحق ہے پھر یہ ذکر آیا کہ نظر لگنا بھی برحق ہے اور جادو بھی برحق ہے فرمایا کہ یہ وہ حق نہیں ہے باطل کی زد ہے نظر اور جادو کا اثر ہوتا ہے معتظلہ اسے نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ جادو اور نظر کا اثر فوراں ظاہر نہیں ہوتا اس لئے یہ محض وہم ہے لیکن ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے جادو کے سلسلے میں معجزہ اور کرامت کا ذکر نکلا کہ اس کے چار درجے ہیں معجزہ اور کرامت اور معونت اور استدراج معجزہ انبیاء کی چیز ہے جن کا علم بھی کامل ہوتا ہے اور عمل بھی کامل ہوتا ہے اور وہ صاحب وحی ہوتے ہیں وہ جو کچھ دکھاتے ہیں معجزہ ہوتا ہے لیکن کرامت اولیاء سے متعلق ہوتی ہے علم و عمل ان کا بھی مکمل ہوتا ہے فرق بس یہ ہے کہ وہ مغلوب ہوتے ہیں اور ان سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ کرامت کہلاتا ہے مگر معونت اسے کہتے ہیں کہ بعض دیوانے جو نہ علم رکھتے ہیں نہ عمل ان سے کبھی کبھی کوئی بات خلاف عادت سرزت دکھائی دیتی ہے یہاں خلاف عادت سے مراد وہ بات ہے جو سوسائیٹی جو سوسائیٹی کے خلاف ہو یعنی معاشرے میں جو چیز عام طور پر صحیح سمجھی جاتی ہو اس کے برعاکس اسے معونت کہا جاتا ہے اسی طرح استدراج اسے کہتے ہیں کہ ایک گروہ جو قطعاً ایمان نہیں رکھتا جیسے جادوگر وغیرہ ان سے کوئی چیز نظر آ جاتی ہے یہ استدراج کہلاتی ہے پھر اتوار کا ذکر نکلا ارشاد ہوا کہ یہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک حس کا طور طور کا معنی طریقہ دوسرا عقل کا طور اور تیسرا قدس کا طور حس کا طور یہ ہے کہ جیسے کھانے اور سونگنے کی چیزیں حس سے معلوم ہو جاتی ہیں حس مطلب محسوس کرنا اس کے بعد طور عقل ہے اور اس کا تعلق دو قسموں سے ہوتا ہے قصبی اور بدیہی طور قدس کا انحصار بھی انہی دو قسموں یعنی قصبی اور بدیہی پر ہوتا ہے لیکن جو شخص عالم قدس میں پہنچ جاتا ہے وہ عقل سے قصب کی ہوئی حاصل کی ہوئی چیزوں کو بھی بدیہی طور پر جاننے لگتا ہے پھر فرمایا کہ جب عالم قدس کی بدیہی چیزیں ایسی ہیں تو قسمی کیسی کچھ نہ ہوں گی یہ انبیاء اور اولیاء کا کام ہے پھر فرمایا کہ جس شخص پر عالم قدس کا دروازہ کھول دیا جائے اس کی شناخت کیا ہوگی یعنی اس کی پہچان کیا ہوگی کیونکہ عالم اقل میں جب کوئی مسئلہ کسی شخص کے سامنے آتا ہے تو وہ بدیہی اور قسمی علم سے حاصل کر لیتا ہے اور اس کی خوشی میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ اس کو عالم قدس کا راستہ ہی نہیں ملتا اس دوران ایک بزرگ سے روایت فرمائی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ غیب سے کوئی چیز دل میں آئے گی تو انشاءاللہ اسے قلم بند کر لوں گا یعنی لکھ لوں گا اس کے بعد انہوں نے بہت کچھ تحریر کیا مگر آخر میں یہی بات کہنی پڑی کہ اتنا کچھ لکھنے کے باوجود جو مقصود تھا وہ قلم بند ہو نہ سکا یعنی وہ نہ لکھ سکا اس کے بعد معتزلہ کی باتوں کا ذکر چھڑ گیا کہ وہ حکم لگاتے ہیں کہ کافر اور کبیرہ گناہ کرنے والے یقصان یعنی برابر ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے ارشاد ہوا کہ یہ بات غلط ہے مذہب تو یہ کہتا ہے کہ کافر مستقل عذاب میں رہیں گے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جن چیزوں کی پوجہ کرتے ہیں وہ ان کے معبود ہیں یعنی جن کی عبادت کرتے ہیں یعنی اللہ ہے خدا ہے اور ان کا کفر کا یہ عقیدہ دائم ہے یعنی ہمیش و ہمیش ہے چونکہ کفر پر ان کا اعتقاد دائم ہے پس اس کا عذاب بھی دائم ہوگا یعنی ہمیشہ ہوگا البتہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے مستقل اور برابر گناہ میں نہیں رہتے جب وہ گناہ کر چکتے ہیں تو اس وقت یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا غلط کیا اور یہ جائز نہ تھا پس چونکہ بڑے گناہوں میں ان کا اعتقاد پکا نہیں ہوتا ان کا عذاب بھی ہمیشہ نہیں رہے گا پھر زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ گناہ کرتے وقت تین حیثیت سے خدا کا اعتقاد گزار ہوتا ہے پہلی بات یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ جائز نہیں ہے دوسری یہ کہ وہ جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ واقف ہے یعنی جان رہا ہے اور دیکھ رہا ہے تیسرے یہ کہ اس کو بخشش کی آس بھی لگی رہتی ہے یعنی امید مغفرت کی امید لگی رہتی ہے یہ تینوں عقیدے رکھنا اعتاعت گزاروں کا کام ہے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ عشریہ مذہب میں عشریہ مذہب میں بھی اسی طرح آیا ہے کہ جو کافر اپنے خاتمے کے وقت ایمان پر ہو اس کا حال مومنوں کا سا رہے گا اور وہ مومن جس کا خاتمہ پناہ جس کا خاتمہ پناہ خدا کفر پر ہو یعنی اللہ کی پناہ کفر پر ہو اس کا حال کافر کا حال ہے اس سلسلے میں حقایت بیان فرمائی کہ خاجہ حمید الدین سوالی رحمت اللہ علیہ نے ناغور میں ایک ہندو کے بارے میں بار بار یہ بات کہی کہ یہ خدا کا ولی ہے اسی زمن میں ابو حنیفہ قدس اللہ صرح العزیز کا قصہ سنایا کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا قیامت کے دن کافر دوزخ میں ہوں گے بولے نہیں لوگوں نے پوچھا وہ کیسے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کافر عذاب اور اپنے کرتوت کے پھل کو دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے حضرت نے فرمایا ہاں لیکن ان کا یہ ایمان کچھ مفید نہ ہوگا کیونکہ ایمان تو وہ ہوتا ہے جو غیب پر لائے جائے وہ کافر قیامت کے دن سب کے سب ایمان لے آئیں گے اور اس سے انہیں کچھ فائدہ نہ ہوگا سب دوزخ میں جائیں گے اگرچہ کہ وہ ایمان لا چکے ہوں گے اسی کے مناسب حال ارشاد ہوا اسی کے مناسب حال ارشاد ہوا کہ اس آیت نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اس آیت میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ ہے یعنی انسان اور جن سب ایک خدا کو مانے اور جو یہاں موحید ہیں یعنی خدا کو ایک مانتا ہے وہ غیب کے ایمان کے ساتھ ہے اور کل جب کافر قیامت کے عذاب کو دیکھیں گے تو خدا کی وحدانیت کا اقرار کریں گے یعنی خدا کے ایک ہونے کا پس لِيُوَحِّدُونَ دُرُست ہوگا پھر ارشاد ہوا جس کو بھی دیکھے اپنے سے بہتر خیال کرے چاہیے اطاعت گزار ہو اور وہ گنے گار کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس کی اطاعت یعنی فرما برداری اطاعتوں میں آخری اطاعت اور اس کا گناہ گناہوں میں آخری گناہ اس کے بعد خاجہ حسن بصری نموراللہ مرقدہو کا قصہ بیان فرمایا جو فرماتے تھے کہ میں نے جس کسی کو دیکھا اپنے سے بہتر خیال کیا سوائے ایک دن کے کہ اس کی سزا میں نے بھوگ دی یعنی اس کی سزا مجھے مل گئی ہوا یہ کہ ایک روز میں نے کسی حبشی کو دیکھا کہ پانی کے کنارے بیٹھا ہے اور پہلو میں قرابہ یعنی سراحی دھری ہے وقتاں فوقتاں اس میں سے کسی چیز کے گھونٹ بھرتا ہے اور ایک عورت اس کے پاس بیٹھی ہے میں دل میں خیال آیا کہ چلو اس سے تو میں اچھا ہی ہوں اسی خیال میں تھا کہ ایک کشتی پانی میں ڈوبنے لگی سات آدمی اس کشتی میں تھے ساتوں کے ساتوں ڈوبنے لگے حبشی نے فوراں پانی میں چھلانگ لگائی اور چھے آدمیوں کو پانی میں سے نکال لائیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا اے حسن اس ایک آدمی کو تم نکال لاؤ خاجہ حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیران کھرا رہ گیا پھر مجھ سے بولا کہ اس سراحی میں پانی ہے اور یہ عورت جو میرے پہلوں میں بیٹھی ہے یہ میری ماں ہے میں تمہارے امتحان کے لئے یہاں بیٹھا تھا جاؤ ابھی تم صرف ظاہر دیکھنے والے آدمی ہو پھر تلاوت قرآن کا ذکر آیا فرمایا کہ قرآن کو ترتیل اور تردید کے ساتھ پڑھنا چاہیے حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ تردید کا کیا مطلب ہے ارشاد ہوا کہ جس آیت سے پڑھنے والے کو ذوق اور لقت حاصل ہو اس کی تقرار کرنی چاہیے اس وقت فرمایا کہ ایک دفعہ رسول علیہ السلام کچھ پڑھنا چاہتے تھے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اس بسم اللہ ہی میں ان کے مبارک دل پر ایک کیفیت تاری ہو گئی اور بیس دفعہ اس کی تقرار فرمائی اس کے بعد فرمایا کہ قرآن خانی کے آٹھ آداب ہیں ان میں سے پانچ بیان فرمائے اول یہ کہ قرآن پڑھتے وقت پڑھنے والا اللہ سے لو لگائے رکھے یعنی اللہ سے امید لگائے رکھے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو چاہیے کہ جو کچھ پڑھتا ہو اس کے معانی دل پر گزارے اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو چاہیے کہ قرآن خانی کے وقت اللہ کی عظمت و جلال کو اپنے دل پر تاری رکھے حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بات بھی تو وہی تعلق بحث ہے یہ بات بھی تو وہی تعلق بحق ہے جس کو پہلے عدب کے طور پر بیان فرمایا ہے ارشاد ہوا کہ نہیں وہ ذات حق سے متعلق ہے وہ ذات حق سے متعلق ہے اور یہ صفات سے متعلق ہے چوتھا عدب یہ بیان فرمایا ہے کہ تلاوت کے وقت شرم غالب ہونی چاہیے کہ میں اس دولت کے لائق کہاں میرے لئے اس سعادت کا موقع کیسے اور اگر یہ بھی نہ ہوتا تو اتنا سمجھے کہ اس قرآن خانی کا عجر دینے والا اللہ تعالی ہے اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اتنا سمجھے کہ اس قرآن خانی کا عجر دینے والا اللہ تعالی ہے وہ مجھے ضرور ثواب عطا فرمائے گا یعنی بدل عطا فرمائے گا اس درمیان بندے نے عز کی کہ جب بھی بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو جو کچھ اس کے کھلے معانی معلوم ہوتے ہیں وہ دل پر گزارتا ہے اور اگر تلاوت کے دوران بندے کا دھیان بھٹکتا ہے یا کسی اور فکر میں دل مشغول ہوتا ہے تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کیسا دھیان ہے اور یہ کیسے پاگلپن کے خیالات ہیں اور پھر اپنے دل کو ان کے معانی میں مشغول کر لیتا ہوں اسی وقت کسی آیت پر پہنچ جاتا ہوں جو مذکورہ بالا خطرات قلب یعنی دل کے خطرات جو مذکورہ بالا خطرات قلب اور بے دھیانی کو روکنے والی ہوتی ہے یا ایسی کوئی آیت سامنے آتی ہے جس میں دل کی اس مشکل کا حل ہوتا ہے خواجہ زکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اس کو بنائے رکھنا والحمدللہ یورب العالمین چوبیسوی مجلس اسی سال ماہ مبارک ربی اتھانی کی دوسری تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی ترک دنیا کا تذکرہ آیا فرمایا کہ اصل دانشمندی یہ ہے یعنی صحیح سمجھداری یہ ہے کہ دنیا سے پرہز کیا جائے یعنی دنیا سے بچا جائے اس بات کی مناسبت سے ارشاد ہوا کہ اگر کوئی شخص وسیعت کر جائے کہ میرے مال کا تہائی میرے بعد اس آدمی کو دینا جو انسانوں میں سب سے زیادہ اقل مند ہو تو اس کا فیصلہ کس طرح ہوگا فرمایا کہ اس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ مال ایسے شخص کو دیا جائے گا جو تاریخ دنیا ہو حضرت محبوب الہی نے کسی اور جگہ فرمایا کہ تاریخ یعنی چھوڑنے والا اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو اور وہ اسے ترک کر دے چھوڑ دے جس کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں وہ کیا ترک کرے گا حضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ جب وہ شخص تاریخ دنیا ہوگا تو اسے قبول کیوں کرے گا فرمایا کہ بات تو اسی ترکے کے صرف کرنے کی ہے اس کو کہاں دیا جائے اس مقام پر حکم اس کے خرچ کا ہے یعنی تاریخ دنیا کو وہ مال دیا جائے گا اس بات کے مناسب حال ارشاد ہوا کہ دنیا یہ سونا چاندی اسباب وغیرہ ہی نہیں ہیں کسی بزرگ سے روایت فرمائی کہ وہ فرماتے تھے بطنوں کا دنیا کا تمہارا پیٹ تمہاری دنیا ہے جتنا کم کھاؤگے تاریخانے دنیا میں سے ہوگے اور جتنا پیٹ بھر کے کھاؤگے اتنے ہی تاریخانے دنیا میں سے نہ ہوگے اسی سلسلے میں فرمایا کہ شیطان کہتا ہے کہ میں اس پیٹ بھرے سے جو نماز پڑھ رہا ہو اس پیٹ بھرے سے جو نماز پڑھ رہا ہو یعنی پیٹ بھرا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہا ہو گلے ملتا ہوں پس اسی سے اندازہ کر لو کہ جب یہ پیٹ بھرا نماز پر چکتا ہو جب یہ پیٹ بھرا نماز پر چکتا ہوگا تو میں اس پر کس قدر غالب آ جاتا ہوں گا اور اس بھوکے سے بھوکے سے جو سو رہا ہو میں ذرا دور دور ہی رہتا ہوں پس جب یہ بھوکا نماز پڑھتا ہوگا تو ذرا اندازہ کرو کہ اس سے میری نفرت کس درجہ ہوتی ہوگی یہاں سے گفتگو شیطان اور اس کے وسوسوں اور آدم ذات پر اس کے غلبے کے بارے میں ہونے لگی فرمایا کہ خناس ایک دیو ہے جو فرزند آدم کے دل پر ہمیشہ سوار رہتا ہے یعنی اولاد آدم البتہ جب آدمی ذکر حق میں مشغول ہوتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں مشغول ہوتا ہے یعنی لگا رہتا ہے تو وہ دفعہ ہو جاتا ہے یعنی دور ہو جاتا ہے کون خناس اس کے بعد فرمایا کہ مولانا علیہ الدین ترمزی رحمت اللہ علیہ نے نوادر الاصول میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنہ سے دنیا میں آئے تو ایک روز حووہ بیٹھی تھی یعنی حووہ علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی ایک روز حووہ بیٹھی تھی کہ ابلیس آیا اور خناس کو ساتھ لایا اور حووہ سے بولا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کو اپنے پاس رکھنا یہ کہا اور چل دیا جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو خناس کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کون ہے حووہ علیہ السلام نے کہا کہ اسے ابلیس لایا تھا اور کہتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کو اپنے پاس رکھنا آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ہاں کیوں کر لی وہ تو ہمارا دشمن ہے پس آدم علیہ السلام نے خناس کے چار ٹکڑے کر ڈالے اور چار پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیئے جب آدم علیہ السلام چلے گئے تو ابلیس نے حووہ سے آ کر پوچھا کہ خناس کہاں ہیں حووہ نے جواب دیا کہ آدم علیہ السلام نے اس کے چار ٹکڑے کر ڈالے اور چار پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیئے ابلیس نے جب یہ سنا تو آواز دی اے خناس خناس اسی وقت اپنی اسی پرانی شکل میں آن موجود ہوا یعنی آ پہنچا جب ابلیس واپس چلا گیا تو آدم علیہ السلام آئے اور پھر خنانس کو کھڑے دیکھا اور پوچھا کہ کیا حال ہے سناؤ کیا ماجرہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے اس دفعہ خنانس کو قتل کیا اور جلا دیا جلایا اور ذرہ ذرہ کر ڈالا یعنی تنکہ تنکہ یعنی بہت ہی سب سے چھوٹا کنکر بہت ہی باریک کنکر یعنی بہت ہی پتلا پتلا ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور ان ذرات کو پانی میں بہا دیا جب آدم رخصت ہو گئے تو ابلیس پھرا گیا اور خنانس کا حال دریافت کیا اور حووہ نے صورت حال بیان کی ابلیس نے آواز دی او خنانس وہ فوراں حاضر ہو گیا جب ابلیس چلا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام آئے اور خنانس کو بھیڑ بنے موجود دیکھا اور سارا ماجرہ معلوم کیا اس دفعہ خنانس کو جو بھیڑ کی صورت میں تھا کاتا اور پکایا اور کھا گئے اسی درمیان ابلیس آیا اور آواز دی اے خنانس خنانس نے آدم کے دل میں سے جو جواب دیا لبائک لبائک حاضر ہوں حاضر ہوں ابلیس بولا وہیں رہ میرا مقصود بھی یہی تھا یعنی آدم کے اندر رہنا پچیسویں مجلس اسی سال جماعت الاول کے مہینے کی پندرہویں تاریخ کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی قرآن مجید کی فعل یعنی استخارہ کا ذکر نکلا بندے نے عرض کی کہ قرآن مجید کی فعل جو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ آیا ہے فرمایا کہ ہاں اس بارے میں ایک حدیث بھی آئی ہے اس کے بعد فرمایا کہ جب قرآن مجید کا فعل کے لیے کھولیں تو چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھولیں اور الٹے ہاتھ سے مدد نہ لیں سیدھے ہاتھ یعنی دائیں اور الٹے ہاتھ مطلب بائیں اس کے بعد اسی سلسلے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں نے شیخ بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ میں جب غزنی سے لاہور آیا تو اس زمانے میں لاہور خوب آباد اور بارانک تھا کچھ عرصے وہاں ٹھہرنے کے بعد میرا ارادہ پھر وہاں سے سفر کرنے کا ہوا ایک دل کہتا تھا کہ دہلی چلو اور ایک دل کہتا تھا کہ دوبارہ غزنی واپس ہو جاؤ اسی وقت اندیشے میں دو دلہ ہو رہا تھا مطلب کبھی یہ فکر ہو رہی تھی کبھی وہ فکر ہو رہی تھی مطلب دل دو طرف کا ارادہ کر رہا تھا اور طبیعت کا زیادہ رجحان غزنی جانے کی طرف تھا کیونکہ میرے ماں باپ اور اقربہ اور دوست وہیں تھے اقربہ یعنی قریبی رشتہ دار اور دہلی میں ایک داماد کے سوا اور کوئی نہ تھا الگرز میں نے ارادہ کیا کہ قرآن مجید میں فال دیکھوں ایک بزرگ کی خدمت میں جا کر پہلے غزنی کے خیال سے فال دیکھیں تو عذاب کی آیت نکلی پھر دہلی کی تقینیت سے دیکھا تو جنت اور اس کے نہروں اور بہشت کے بیان میں آیت آئی اگرچہ کہ میرا جی غزنی جانے کی طرف تھا مگر فال کے حکم کے موافق میں دہلی آ گیا جب شہر پہنچا تو سنا کہ میرا داماد قید میں ہیں میں بادشاہ کے محل کی طرف آیا تاکہ اس کا حال معلوم کروں مگر میں نے دیکھا کہ وہ محل سے باہر آیا ہے ایک چادرہ ہاتھ میں ہے ایک چادرہ ہاتھ میں ہے اور اس چادرے میں چاندی کے سکھیں ہیں مجھے دیکھتے ہی لپٹ گیا خوش ہوا اور اپنے گھر لے گیا اور اروپیہ میرے سامنے رکھ دیا رقم دیکھ کر مجھے خاطر جمعی میسر آئی انہی دنوں کچھ عرصے بعد سنا کہ غزنی سے خبر آئی ہے کہ مغل اس علاقے میں پہنچے اور میرے ماں باپ اور سب رشتہ داروں کو شہید کر دیا اس کے بعد بندے نے عرض داشت کی کہ بدر الدین غزنوی جب یہاں آئے تو کیا اس وقت شیخ قطب الدین و اختیار کی ارادت سے مشرف ہوئے فرمایا کہ ہاں یہاں سے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ صرف المبارک کا ذکر خیر آیا کہ ان کا کام کچھ اور ہی تھا انہوں نے خلق کو چھوڑ جنگل بیابان اختیار کیا یعنی مخلوق کو چھوڑ کر جنگل کی طرف چلے گئے یعنی عجودن میں جا کر رہے اور فقیروں کی روٹی اور جو کچھ اس علاقے میں پیدا ہوتا ہے جیسے پیلو وغیرہ اس پر قنات کی لیکن اس کے باوجود خلقت کی عام درفت کی کوئی حد نہ تھی خانقہ کا دروازہ آدھی رات تک یا کچھ کم زیادہ کھلا رہتا یعنی برابر کھلا ہی رہتا اور روپیہ اور کھانا اور باری تعالیٰ کے کرم سے جو نعمت بھی موجود ہوتی اس میں سے آنے جانے والوں کو حصہ ملتا کوئی شخص ان کی خدمت میں ایسا نہ آتا جسے کچھ نہ کچھ عطا نہ کیا جاتا عجیب قوت اور عجیب زندگانی تھی بنی آدم میں سے کسی کو میسر نہیں ہو سکتی اگر کبھی کوئی شخص ایسا آتا جو اس سے پہلے کبھی نہ آیا تھا اسی وقت کسی ایسے کی بھی حاضری ہوتی جو برسوں کا واقف کار ہوتا تو دونوں کے ساتھ یکسا بات چیت ہوتی یعنی برابر کی بات چیت ہوتی اور توجہ اور مہربانی دونوں پر برابر کی جاتی اس کے بعد ارشاد ہوا کہ میں نے بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں محرم خادم تھا کہ میں محرم یعنی محرم وہ فرماتے تھے کہ میں محرم یعنی رازدار راز خادم تھا جو بات بھی ہوتی مجھ سے فرماتے اور جس کام کے لئے بھی مجھے متعین فرماتے تو سب کے سامنے اور پیچھے ایک ہی بات فرماتے کبھی بھی تخلیہ میں مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی تخلیہ یعنی خلوت تنہائی کبھی بھی تخلیہ میں مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی اور کوئی کام ایسا نہیں بتایا کہ جسے سب کے سامنے جوں کا تو مجھ سے نہ کہا ہو یعنی ظاہر و باطن میں ان کی ایک روش تھی یعنی ان کا ایک انداز تھا اور یہ بات عجاب روزگار میں سے ہے چھبیسویں مجلس اسی سال جماعت سستانی کے مہینے کی باروی تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی فاتحہ کا ذکر آیا کہ اسے مراد پوری ہونے کے لیے بہت پڑھا جاتا ہے ارشاد ہوا کہ جس کسی کو کوئی مہم اور مشکل کام درپیش ہو وہ فاتحہ کو اس طرح پڑھے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور الرحیم کے میم کو الحمدللہ کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھے یعنی اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور جب یہاں پہنچے الرحمن الرحیم پر تو الرحمن الرحیم کو تین مرتبہ پڑھے اور جب سورہ پوری ہو جائے تو تین دفعہ آمین کہے حق تعالیٰ اس کی مہم کو پورا فرماتا ہے فاتحہ کی ہی ذکر میں ارشاد ہوا کہ جو کچھ پورے قرآن مجید میں موجود ہے وہ دس چیزیں ہیں اور ان دس چیزوں میں سے آٹھ چیزیں فاتحہ میں موجود ہیں وہ دس چیزیں جو قرآن میں ہیں کون سی ہیں ذات و صفات اور افعال اور آخرت کا ذکر اور تذکیہ اور تخلیہ اور اولیاء کا ذکر دشمنوں کا ذکر اور کافروں سے مارکہ آرائی یعنی جہاد اور احکام شرع پھر فرمایا کہ ان دس چیزوں میں سے آٹھ چیزیں سورہ فاتحہ میں موجود ہیں ان دس چیزوں میں سے آٹھ چیزیں سورہ فاتحہ میں موجود ہیں جیسے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں الحمدللہ ذات ہے رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا افعال الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے صفات ہیں مالک یوم الدین مالک ہے آخرت کے دن کا ذکر آخرت ہے ایہا کنعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تذکیہ و ایہا کنستعین تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تخلیہ ایدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم ہمیں سراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما انہوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا اولیاء کا ذکر غیر المغضوب علیہم والا طالین ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا دشمنوں کا ذکر پس ان دس چیزوں میں سے جو سارے قرآن میں ہیں آٹھ فاتحے ہی میں مل جاتی ہیں بس کفار سے جہاد اور احکام شرع نہیں ہیں تو خلاص اقلام فاتحے میں جو آٹھ چیزوں کا ذکر ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے پھر افعال کا ذکر ہے پھر صفات کا ذکر ہے پھر ذکر آخرت ذکر آخرت ہے یعنی آخرت کا ذکر ہے پھر تذکیہ تذکیہ و تعالی کی ذات میں لگائے رکھنا ذکر کرنا اور تمام آلودگی سے دل کو پاک کرنا صاف کرنا اس کے بعد تخلیہ یعنی خلوت اس کے بعد اولیاء کا ذکر پھر دشمنوں کا ذکر یہ آر چیزیں سور فاتحہ میں موجود ہیں باقی دو چیزیں جو کفار سے جہاد اور احکام شرع ہیں وہ ازن میں نہیں ہیں پھر حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا ذکر آیا ارشاد ہوا کہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے تحقیق سے بیان کیا ہے اس سلسلے میں فرمایا کہ انہوں نے احیاء العلوب میں لکھا ہے کہ روزہ نصف صبر ہے اور صبر نصف ایمان ہے اور روزہ نصف صبر اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہوا پہلے صبر کی حقیقت کے بارے میں فرمایا کہ صبر کیا ہے فرمایا کہ صبر خواہشات کو اُبھارنے والے جذبے کے مقابلے میں حق اُبھارنے والا جذبہ ہے پھر فرمایا خواہشات کو اُبھارنے والی دو چیزیں ہیں غصہ اور شہوت اور روزہ شہوت کو مار رکھتا ہے اس لئے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ روزہ نصف صبر ہے اور دوسرے انہوں نے یہ جو کہا ہے صبر نصف ایمان ہے تو یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ ایمان کی صفات دو ہیں عقائد اور عمال صبر ایمان کا نصف یوں ہوا پھر شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ صرح العزیز کے کتاب عوارف کا ذکر آیا ارشاد ہوا کہ میں نے عوارف کے پانچ باب شیخ کبیر فرد الدین قدس اللہ صرح العزیز کے سامنے پڑھے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ وہ بھی کیا بیان ہوتا تھا جو حضرت فرماتے تھے یعنی ایسا بیان کسی اور سے ہرگز ممکن نہیں بارہا ان کے ذوق بیان میں آدمی ایسا کھو جاتا تھا کہ جی چاہتا کیا ہی اچھا ہو کہ اسی وقت دم نکل جائے یعنی موت آ جائے اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ کتاب شیخ کی خدمت میں پیش کی گئی تو اسی وقت تو اسی روز شیخ کے ہاں صاحب زادے پیدا ہوئے تھے ان کا لقب شہاب الدین رکھ دیا پھر اس کا ذکر آیا جو بات کسی بزرگ اور صاحب نعمت سے سنی جائے اس کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے اگر وہی بات کسی اور سے سنی جائے تو کچھ مزا نہیں تو کچھ مزا نہیں دیتی گویا اس بات کا سرچشمہ معرفت کے نور سے روشن ہوتا ہے اس سلسلے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک صالح اور صاحب نعمت بزرگ کسی مسجد میں امامت کرتے تھے اور نماز کے بعد مشایخ کے ملفوزات اور احوال ملفوزات بزرگ دین کے اقوال احوال حالتیں اور نماز کے بعد مشایخ کے ملفوزات اور احوال کے بارے میں کچھ بیان کرتے تھے جس سے سننے والوں کو بڑا لطف آتا تھا یعنی بڑا مزا ملتا تھا ان لوگوں میں ایک شخص نابینا بھی تھا نابینا یعنی اندھا وہ بھی ان کلمات سے لطف اندوز ہوتا تھا ایک روز امام صاحب موجود نہیں تھے معزن ان کی جگہ جا بیٹھا اور حسب معمول مشایخ کی حکایات اور ان کے حالات بیان کرنے لگا جو اس نے امام صاحب سے سن رکھے تھے جب اس کے معزن کی آواز نابینا کے کان میں گئی تو پوچھنے لگا کہ یہ مشایخ کی باتیں اور ان کی حکایات کون بیان کر رہا ہے اسے بتایا گیا کہ آج امام صاحب غیر حاضر ہیں معزن ان کی جگہ بیٹھا ہے اور یہ حکایتیں وہ بیان کر رہا ہے نابینا بولا ہے کہ ہم یہ کلمات ہر تردامن یعنی گنہگار سے سننا پسند نہیں کرتے اس کے بعد خاجہ زکرہ اللہ بالخیر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور بولے کہ جس آدمی کے معاملات اچھے نہ ہو اس کی بات ذوق نہیں دیتی پھر شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھا بزبانِ ہر کے جزمن بزبانِ ہر کے جزمن برود برودِ حدیثِ عشقت چو معاملہ ندارد سخنِ آشنا نباشد میرے سوا جس کی زبان پر تیرے عشق کی بات آئے گی وہ دل کو نہ لگے گی کیونکہ جو معاملہ نہیں رکھتا اس کی بات جی کو نہیں لگتی یعنی طبیعت کو نہیں بھاتی ستائیسویں مجلس اسی سال ماہِ مبارک رجب کی اٹھارویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی اسی روز غلام نے رات کو ایک خواب دیکھا تھا وہ حضرت کو سنایا خواب یہ تھا کہ جیسے صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میں نماز کے لئے وضو کر رہا ہوں نماز کا وقت تنگ ہوتا جاتا ہے میں نے جلدی جلدی وضو کر کے سنتیں پڑھیں ہیں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ قریب ہی کہیں جماعت ہو رہی ہے چنانچہ جلدی سے روانہ ہو گیا تاکہ جماعت مل جائے مگر میری اتنی بھاگ دوڑ کے باوجود محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے سورج نکل رہا ہے اور میں ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت چلا جائے پھر میں نے ہاتھ اٹھا کر سورج کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ شیخ کے اوقات پاک کی برکت سے ابھی نہ نکل میں نے یہ کہا اور خابہی میں بہت خوش ہوا اسی دوران آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ رات کا کچھ ہنسہ باقی تھا خاجہ زکراللہ بالخیر نے جب یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور یہ حکایت بیان فرمائی کہ نیشہ پور کا رہنے والا ایک نقیب محمد نامی تھا بڑا اچھا اور خوش اعتقاد آدمی تھا اس نے مجھے سنایا کہ ایک دفعہ میں گجرات میں سفر کر رہا تھا اس زمانے میں یہ علاقہ ہندووں کے قبضے میں تھا میں ایک راستے پر پہنچا ایک دو آدمی اور بھی میرے ساتھ ہو گئے اور ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا یقایت ایک ہندو کو دیکھا کہ ننگی تلوار ہاتھ میں لئے نمدار ہوا ہم لوگ ڈرنے لگے اسی دوران وہ ہندو اسی طرح ننگی تلوار لئے ہمارے مقابل آیا یعنی ہمارے سامنے آ گیا جب قریب پہنچا تو میں نے کہا کہ شیخ حاضر باش اے پیر آئیے یا پیر مدد ہندو نے فوراں تلوار ہاتھ سے پھیک دی اور مجھ سے بولا کہ مجھے امان دو ہم حیران رہ گئے کہ یہ امان کیوں مانگتا ہے وہ پھر پکارا کہ مجھے امان دو میں نے جواب دیا کہ تجھے امان ہے اس کے بعد اس کی تلوار اسی کو دے دی وہ اپنی راہ لگا اور ہم نے اپنی راہ لی یعنی وہ اپنا راستہ لیا خاجہ زکر اللہ بلخیر نے یہ حکایت پوری کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو کہ اس ہندو نے کیا دیکھا اور اسے کیا دکھایا گیا مطلب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اولیاء کرام اپنے مرید مرید خاص کے یا جو بھی مرید ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں تو کرامت حق ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی مدد ملا کہ اگر اولیاء کرام سے اگر ہم مدد طلب کرتے ہیں تو یہ بجا ہے حق ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اٹھائیسویں مجلس اسی سال ماہ مبارک شابان کی دوسری تاریخ منگل کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی کھانا کھلانے کا ذکر آیا فرمایا کہ درویشی یہ ہے کہ جو آنے والا بھی آئے سلام کے بعد اس کے سامنے کھانا رکھا جائے اور پھر حکایات اور باتوں میں مشغول ہوں اور پھر حکایات اور باتوں میں مشغول ہوں اس کے بعد یہ بات زبان مبارک پر آئی کہ شروع کرو سلام سے پھر تعم اور پھر کلام تعم یعنی کھانا کلام یعنی بات چیت انتیسویں مجلس اسی سال اور اسی مہینے کی باعث تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی کھانا سامنے رکھا گیا اور لوگوں نے کھانا شروع کیا خادہ زکراللہ بالخیر نے ارشاد کیا کہ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ جب لوگ میرے سامنے کھانا کھاتے ہیں تو میں اس کے لقمیں اور حلق میں پاتا ہوں تو میں اس کے لقمیں اپنے حلق میں پاتا ہوں یعنی وہ کھانا جیسے میں خود کھا رہا ہوں حاضرین میں سے کوئی شخص بولا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے ایک دفعہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی بیل کو زور سے چابک مارا گیا تو شیخ ابو سعید کراہے اور ایسے آہ کی گویا چوٹ انہی کے لگی ہو ایک مخالف بھی موجود تھا اسے اس کیفیت پر یقین نہ آیا شیخ ابو سعید نے اپنی کمر کھول کر اسے دکھائی کہ اس چابک کا تھا شیخ کی پشت مبارک پر موجود تھا اللہ اکبر اس کے بعد حکایت بیان کرنے والے نے خاجہ زکراللہ بالخیر سے مخاطب ہو کر عرض کی کہ یہ حکایت بھی ایسی ہی ہے کہ ایک شخص ایک شخص کا حال دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے یعنی اثر کرتا ہے لیکن معلوم نہیں کہ حقیقت حال کیا ہے اس کے بعد خاجہ زکراللہ بالخیر نے فرمایا کہ جب روح طاقت پکرتی ہے اور کمال کو پہنچتی ہے تو قلب کو جذب کرتی ہے یعنی دل کو کھینچتی ہے اور قلب بھی جب قوی ہو جاتا ہے طاقتور ہو جاتا ہے اور کمال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ قالب یعنی جسم کو جذب کرتا ہے یعنی کھینچتا ہے پس اس اتحاد کی روح سے عین ممکن ہے کہ قلب پر جو گزرے اس کا اثر قالب پر ظاہر ہو جائے اس بات پر بندے نے عرض کی کہ یہ حال یہ حال اوصاف میراج جیسا ہے یہ حال اوصاف میراج جیسا ہے ارشاد ہوا ہاں اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کسی بزرگ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میراج کی بات میراج کی رات رسول علیہ السلام کو وہاں لے گئے کہ جہاں عرش و کرسی اور بہشت و دوزخ اور وہ چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی یا ان سب کو وہاں لائیا گیا جہاں رسول علیہ السلام والتسلیم تھے دوسری صورت میں رسول علیہ السلام کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے پھر ان لوگوں کا ذکر ہونے لگا جو بیعت کا طریقہ نہیں جانتے اور بعض ایک پیر سے مرید ہونے کے بعد پھر کسی اور پیر کے مرید ہو جاتے ہیں اور بعض مشایخ کے مزار سے مرید ہوتے ہیں اس دوران بندے نے عرض کی کہ بعض لوگ مشایخ کے قبر کے پائنٹی سر منواتے ہیں پائنٹی مطلب پاؤں کی طرف اور مرید ہو جاتے ہیں کیا یہ بیعت درست ہوتی ہے فرمایا کہ نہیں اس وقت حضرت نے حکایت بیان فرمائی کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ صرح العزیز کے ایک صاحب زادے تھے یعنی ایک لڑکے تھے سب لڑکوں میں بڑے وہ گئے اور شیخ الاسلام قدب الدین بخت یار قدس اللہ صرح العزیز کی قبر کے پائنٹی محلوق ہوئے یعنی سر منڈالیا یہ خبر شیخ فرید الدین نور اللہ مرقدہو تک پہنچائی گئی ارشاد ہوا کہ شیخ قدب الدین طیب اللہ ثراہو ہمارے خاجہ اور ہمارے مخدوم ہے لیکن یہ بیعت درست نہیں ارادت اور بیعت وہ ہوتی ہے کہ کسی شیخ کا ہاتھ تھاما جائے واللہ عالم بستباب تیسویں مجلس تیسویں مجلس اسی سال شوال کی اکیسویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی خواب کا ذکر نکلا ارشاد ہوا کہ قدیم زمانے میں ایک ترک تھا جس کو تکلش کہا کرتے تھے اللہ والا آدمی ایک رات کو اس نے حضرت عزت یعنی اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا دوسرے دن صبح شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ کو یہ خواب سنایا پہلے ان کو بڑی سخت قسم دی کہ میں جو کچھ کہوں اس کا حال جب تک میں زندہ ہوں کسی سے نہ کہنا شیخ نجیب الدین رحمت اللہ علیہ نے یہ بات مان لی تو تکلش نے ان کو بتایا کہ میں نے آج رات کو خواب میں حضرت عزت کی زیارت کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے پھر اس کے احوال اور انوار کی تفصیل سنائی اس کے بعد شیخ نجیب الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد تکلش چالیس سال زندہ رہا اور میں نے اس مدت میں اپنے اہد کے موافق یہ خواب کسی سے بیان نہیں کیا جب تکلش کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میں اس کی رحلت کے وقت اس کے پاس پہنچا جب مجھے دیکھا تو بولا کہ وہ خواب یاد ہے جو میں نے دیکھا تھا اور آپ کو سنایا تھا میں نے کہا کہ ہاں یاد ہے مگر اس وقت تمہارا کیا حال ہے بولا کہ اس وقت اسی کیفیت میں غرق جاتا ہوں یعنی دوبا رہتا ہوں یہاں سے شیخ نجیب الدین کے احوال اور شیخ قبیر فرید دین رحمت اللہ علیہما کے مناقب کا ذکر نکلا یعنی ان کی اچھائیوں کا فرمایا کہ دہلی میں ایک ترک تھا اس نے ایک مسجد تعمیر کرائی تھی اور اس مسجد کی امامت شیخ نجیب الدین کو دی تھی اور ان کے لئے گھر بھی مہیا کیا تھا یعنی ان کے لئے گھر خریدا گیا تھا ان کے رہنے کے لئے یعنی جس طریقے سے بھی ہو ایک گھر ان کے لئے متعین کیا تھا مقرر کر رکھا تھا اس ترک نے اپنی ایک لڑکی کی شادی کی ایک لاکھ جیتل بلکہ زیادہ اس کے لئے خرچ کیے شیخ نجیب الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ گفتگو کے دوران اس سے کہا کہ کامل مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت اولاد کی محبت پر غالب رہے یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت اولاد کی محبت پر غالب رہے اب تم نے ایک لاکھ جیتل یعنی سکہ بلکہ زیادہ اپنی اولاد کے لئے خرچ کیے ہیں اگر اس کے دو گنے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تب ویسے کامل ہو گئے ترک اس بات سے خفا ہو گیا یعنی ناراض ہو گیا شیخ نجیب الدین سے امامت بھی لے لی اور مکان بھی شیخ نجیب الدین یہاں سے اجودن گئے اور شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ صرح العزیز کو سورت حال کہہ سنائی شیخ نے ارشاد فرمایا ارشاد کیا کہ خدا عز وجل فرماتا ہے مَا نَنْسِقُ مِن آیَتٍ أَوْنُسِهَا نَأْتِي بِخَيْرِ مِنْهَا اَوْمِثْلِهَا یعنی ہر آیت یعنی ہر نشانی جو ہم منسوخ کرتے ہیں اس کی جگہ دوسری آیت بھیجتے ہیں اس سے بہتر یا ویسی ہی لہٰذا اس کی کچھ پرواہ مت کرو یعنی اس کی اس کا خیال مت کرو شاید اس ترک کا نام ایتمر تھا شیخ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اگر ایتمر گیا ہے تو خدا عز وجل کوئی دوسرا ایتکر پیدا کر دے گا اسی زمانے میں ایک بڑا ملک یعنی نواب ایتکر نامی اس علاقے میں آیا جس نے شیخ الاسلام اور اس خانوادہ کریم کی بڑی خدمتیں کی اور اس خاندان کی خدمتگاری سے منصوب ہوا پھر شیخ بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کا قصہ نکلا کہ نظام الدین خریطہ دار نے ان کے لئے خانقہ تعمیر کرائی جب شیخ بدر الدین غزنوی اس خانقہ میں تشریف فرما ہوئے تو ذرا بھی اتمنان خاتر نہ ملا اور جلدی ہی ان کے ہاں بے قائدگی آگئی جس زمانے میں شیخ بدر الدین اس خانقہ میں بیٹھے اسی کے لگ بھگ نظام الدین خریطے دار کا محاسبہ ہوا اور ان کا کام خراب ہو گیا شیخ بدر الدین نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ صرح العزیز کے ہاں معروضہ کرایا اور یہ بات کہلوائی کہ ایک شخص نے میرے لئے خانقہ بنائی تھی اب اس کے کام میں بگاڑ ہو گیا ہے میں بھی اس کی وجہ سے پریشان خاتر ہوں شیخ نے جواب بھیجوا جا کہ جو بھی اپنے پیروں کی سیرت اور سنت پر نہیں چلتا اس کا یہی حشر ہوتا ہے یعنی ہمارے پیروں میں خانقہ کی رسم نہیں تھی وہ الگ خانقہ بنا کر بیٹھے اور اس کا نتیجہ دیکھ لیا پھر شیخ قدب الدین بختیار قدس اللہ صرح العزیز کی بزرگی کا ذکر آیا کہ انہوں نے عمر کے آخر میں قرآن یاد کیا جب پورا حفظ ہو گیا یعنی جب پورا یاد ہو گیا زبانی انتقال فرمایا پھر اولیاء کے انتقال کا ذکر نکلا حاضرین میں سے ایک شخص نے کسی بزرگ کے انتقال کا قصہ بیان کیا کہ وہ انتقال فرما رہے تھے اور آہستہ آہستہ خدا عزا وجل کا نام زبان مبارک سے لے رہے تھے خاجہ زکرہ اللہ بالخیر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور یہ ربائی زبان مبارک سے بیان فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے بیچارگی میں تیرے وصل کی راہ دھونڈتا تیرے کوچے کی طرف دورہ چلا آتا ہوں رخصاروں کے اپنے آسوں سے دھوتا جان دے رہا ہوں اور لب پر تیرے نام کی تقرار ہے یعنی بار بار تیرے نام میرے زبان پر آ رہے ہیں اکتیسویں مجلس اسی سال مائز اقادہ کے اٹھائیسویں مجلس اٹھائیسویں تاریخ جمعے کو اس مکان میں جو جامع مسجد کیلو کہری کے سامنے ہے نماز سے قبل قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی عالم طریقت اور ان لوگوں کا ذکر نکلا جو یاد حق میں دوبے رہتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں اور اس گروہ کا ذکر بھی جو بحث و تقرار میں مشغول لہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ان مردان خدا کے برابر کر دکھائے کر کے دکھائے اس دوران حکایت بیان فرمائی کہ ایک طالب علم شرف الدین نامی تھے ان میں بڑی اہلیت تھی یعنی قابلیت تھی ایک روز شیخ قبیر شیخ فرد الدین قدس اللہ صرح العزیز کی خدمت میں بیٹھے تھے شیخ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری پڑھائی کا کیا حال ہے بولے کہ اب تو سب کچھ بھولا دیا ہے شیخ کو یہ بات پسند نہ آئی جب وہ باہر چلا گیا تو حاضرین سے مخاطب ہو کر بولے کہ یہ صاحب بہت اونچے اڑ رہے ہیں یعنی غرور اور گھمند کی بات کہیں الگرز خاجہ زکراللہ بالخیر نے یہ حکایت بیان فرمائی اور آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمایا کہ پیرانے طریقت میں سے ایک پیر تھے ان کا لڑکا تھا محمد نام اس نے بہت علم حاصل کیا اور بڑی لیاقت پیدا کی یعنی قابلیت پیدا کی صلاحیت اس کے بعد چاہا کہ عالم طریقت میں بھی قدم رکھے باپ سے بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ درویش بن جاؤں باپ نے جواب دیا اچھا ایک چلا کرو بیٹا چلے میں بیٹھ گیا جب چلا پورا ہو گیا تو باپ کی خدمت میں آیا باپ نے چند مسئلے جو اس نے پڑھ رکھے تھے دوبارہ پوچھے لڑکے نے سب کا جواب دیا اس کے بعد باپ بولا کہ محمد تجھے اس چلے سے کچھ فائدہ نہیں ہوا جا ایک چلا اور کر لڑکے نے ایک چلا اور کیا جب چلا پورا ہوا تو پھر باپ کی خدمت میں آیا باپ نے اس سے کچھ مسئلے دریافت کیے اس دفعہ جواب دینے میں وہ جگہ جگہ اٹھکا باپ نے کہا ایک چلا اور کرو لڑکے نے تیسرا چلا کیا جب چلا پورا ہو گیا تو باپ کی خدمت میں آیا باپ نے انہی مسائل میں سے کوئی بات ان سے پھر پوچھی لڑکا ایسا مشغول بحق ہو چکا تھا کہ کچھ جواب نہ دے سکا اس کے بعد خواب اور ان تعبیروں کا ذکر نکلا ارشاد ہوا کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کل اپنے صحابیوں کو خواب میں دیکھا ہے کہ ہر ایک پیراہن پہنے ہوئے ہیں لیکن ایک کا پیراہن سینے سے آگے نہیں ہے ایک کا ناف تک ہے اور ایک کا گھٹنے تک مگر عمر کو دیکھا کہ ان کا پیراہن زمین تک گھسٹا ہوا ہے اصحاب نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اس خواب کی کوئی تعبیر فرمائی ارشاد ہوا ہاں میں نے تعبیر میں ہر ایک کے لباس کو اس کا دین قرار دیا ہے پھر ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی حکایت آئی فرمایا کہ ان کی تعبیریں بھی کس قدر درست ہوتی تھی ارشاد ہوا ایک دفعہ کوئی شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے رات کو سفر جل بہی ایک میوہ سفر جل یعنی بہی ایک میوہ خواب میں دیکھا ہے بولے تم سفر کروگے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جواب دیا کہ سفر جل کے شروع میں سفر ہے کوئی اور آدمی آیا اور کہانے لگا کہ میں نے رات کو سوسن یعنی ایک پھل خواب میں دیکھا ہے بولے کہ تم پر کوئی بھلا آئے گی پوچھا گیا کہ یہ آپ کس طرح کہتے ہیں بولے کہ سوسن میں پہلے سو یعنی برائی ہے سوسن میں پہلے سو یعنی برائی ہے اور ان کے یہ سارے حکم درست نکلے اس دوران بندے نے عرض کی ابن سیرین کیسے آدمی تھے ارشاد ہوا کہ عالم اور مرد بزرگ تھے خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اس کے بعد فرمایا کہ امام محمد غزالی طیب اللہ تراہو نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ان دو خوابوں کی تعبیر جو ابن سیرین نے کی ہے عجائب روزگار سے ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی شخص رمضان کے مہینے میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہے جس سے مردوں کے مو اور عورتوں کی شرمگاہ پر مہرے لگا رہا ہوں ابن سیرین بولے کہ شاید تو معزن ہے وہ کہنے لگا کہ ہاں اس وقت انہوں نے کہا کہ نماز کی بانگ بے وقت کیوں دیتے ہو آواز بانگ کیمانا آواز یعنی آزان کیوں پکارتے ہو ایسے وقت میں جو اس کا وقت نہیں ہوتا ہے ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیلوں میں سے تیل تیلوں میں سے تیل نکال رہے ہیں اور میں تیل کو دوبارہ تیلوں میں ڈال رہا ہوں ابن سیرین بولے کہ جو عورت تمہارے گھر میں ہے ذرا اچھی طرح چھان بین کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری ماں ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری ماں ہو وہ شخص گھر آیا اور اپنی بیوی سے اچھی طرح پوچھا جب خوب تحقیقات ہوئی تو پتا چلا کہ اس کی ماں تھی پھر دنبل اور نارو کی بیماری کا ذکر نکلا فرمایا کہ جو شخص نماز عصر کی سنتوں میں سورہ بروج پڑھتا ہے اللہ تعالی دنبل سے اس کو محفوظ رکھتا ہے اور چونکہ نارو بھی اسی قبیل کی چیز ہے اسی قبیل کی چیز ہے یعنی اسی سے متعلق ہے اسی سے ملاجلہ ہے ملتا جلتا ہے اسی لئے امید ہے کہ اس سے بھی حفاظت رہے گی اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی نماز عصر کے بعد سورہ نازعات پڑھتا ہے خدا عز وجل اسے قبر میں پڑا رہنے نہیں دیتا وہ قبر میں ایک نماز کے وقت کی مقدار سے زائد نہیں رہتا اس کے بعد آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور ارشاد کیا کہ جو شخص قبر میں نہیں رہتا تو یہ کیسے ہوتا ہے فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ روح کمال کو پہنچتی ہے اور جب روح کمال کامل ہو جاتی ہے تو قالب کو جذب کر لیتی ہے بتیسویں مجلس اسی سال ماہ مبارک زلحجہ کی پانچویں تاریخ جمعے کو قدم بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی جمعے کی نماز سے پہلے اس گھر میں جو جامع مسجد کیلوکہری کے سامنے ہے تشریف فرما تھے ترک دنیا کی حکایت آئی ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ رسول علیہ السلام نے اپنے صحابیوں سے فرمایا کہ ایک درویش کو اختیار دیا گیا کہ تم چاہے دنیا کو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو لے لو چاہے اس کو جو آخرت میں تمہارے لیے مہیا کیا گیا ہے اس درویش نے کہا کہ جو کچھ آخرت میں میرے لیے مہیا کیا گیا ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں جب یہ حکایت پوری ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے وہ بولے کہ یہ جو مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک درویش کو دنیا اور عقبہ میں مختار کیا گیا یعنی چننے کے لیے دیا گیا یہ درویش خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو یہ خبر دے رہے ہیں وہیں مختار کیے گئے ہیں جب خاجہ زکرہ اللہ بالخیر اس بات پر پہنچے تو فرمایا کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ صرح العزیز بھی اسی طرح اکثر کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ کسی درویش کا یہ حال تھا یا کسی درویش نے یہ کیا اور میں سمجھ جاتا تھا کہ خود اپنا قصہ بیان فرما رہے ہیں اور یہ حضرت شیخ ہی ہیں پھر ترکے دنیا کے سلسلے میں حکایت بیان فرمائی کہ اگلے وقتوں میں ایک بزرگ تھے ایک دفعہ وہ پانی پر مسلح بچھا کر نماز پڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے خداوندہ خضر سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوا ہے ان کو اس سے توبہ عطا فرما اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام بھی آ گئے اور بولے کہ اے بزرگ میں نے کون سے کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے کہ اس سے توبہ کرو ان بزرگ نے کہا کہ تم نے سہرہ میں ایک درخت لگایا تھا اس کے سائے میں خود بیٹھتے ہو اور آرام اٹھاتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ میں نے یہ کام خدا کے واسطے کیا ہے خضر علیہ السلام نے اسی وقت توبہ کی اس کے بعد ان بزرگ نے ترکے دنیا کی بابت حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ ایسے رہو جیسے میں رہتا ہوں خضر نے پوچھا آپ کس طرح رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ان بزرگ نے جواب دیا کہ میرا طرز عمل یہ ہے یعنی میرے کام کرنے کا طریقہ میرا طرز عمل یہ ہے کہ اگر ساری دنیا مجھے دی جائے اور کہا جائے کہ اسے قبول کرو تم سے اس کا کچھ حساب نہیں لیا جائے گا اس طرح مجھے دنیا دیں اور یہ بھی کہیں کہ اگر تم نے قبول نہ کیا تو تمہیں دوزخ میں لے جائے جائے گا تو میں دوزخ کو قبول کرلوں گا مگر دنیا داری کو قبول نہ کروں گا خضر نے پوچھا کہ ایسا کیوں بولے کہ اس وجہ سے کہ دنیا اللہ کی مبغوض ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ تعالی کی نظر میں ناپسندیدہ ہے پس جس چیز کو خدا نے دشمن رکھا ہے میں اس کی جگہ دوزخ قبول کرلوں گا مگر اسے قبول نہیں کروں گا اللہ حافظ تینسوی مجلس ماہ محرم کی تینسوی تاریخ بدھ کے دن سن سات سو بارہ ہجری قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی اس روز کاتب حسن علی سجزے کتاب مخل معانی حضرت کی خدمت میں لے گیا تھا مخل معانی بہت تعریف و تصریف فرمائی اسی روز میری بیعت کی تجدید بھی ہو گئی اور اپنے مبارک سر سے کلاہ اتار کر یعنی ٹوپی اتار کر اس بیچارے غلام یعنی حسن علی سجزی کے سر پر رکھی اور دو دفعہ یہ شیر زبانِ گوہر بیان اور دو دفعہ یہ شیر زبانِ گوہر بیان پر آیا ترجمہ آپ کے عشق میں اپنے کام کو ہر روز نئی سری سے شروع کرتا ہوں اس تعلق سے کیا کہنے میں جو کتاب لے گیا تھا اس کی مناسبت سے فرمایا کہ کتابوں میں سے جو مشایخ نے لکھی ہے روح الارواح بہت راحت بخش ہے اور بہت اچھی کتاب ہے زبانِ مبارک سے ارشاد ہوا کہ قاضی حمید الدین ناغوری کو یہ کتاب حفظ تھی برسرے ممبر اس میں سے بہت کچھ بیان فرماتے اور ان کتابوں میں سے جو قدیم لوگوں نے لکھی ہیں قوت القلوب عربی میں اور روح الارواح فارسی میں اچھی کتابیں ہیں بندے نے عرض کی کہ مکتوباتِ عین القزات بھی ایک اچھی کتاب ہے البتہ اس پر پوری طرح عبور نہیں ہوتا ارشاد ہوا کہ ہاں وہ ایک حال کے عالم میں لکھی گئی ہے وہ ایک حال کے عالم میں لکھی گئی ہے وقت خاص جو انہیں انہی کا حصہ تھا وقت خاص جو انہی کا حصہ تھا اس وقت لکھی ہے اس کے بعد زبانِ مبارک سے ارشاد فرمایا کہ وہ پچیس سال کے تھے یعنی وہ پچیس سال ہی کے تھے کہ انہیں سوختہ کیا گیا یعنی جلایا گیا عجب کام تھا اس عمر میں کہ جوانی کے جوش کی انتہا ہوتی ہے ان کا اس قدر حق میں مشغول ہونا اور تعلق رکھنا یہ بہت ہی حیرتناک کام تھا اس کے بعد فرمایا کہ انہوں نے اپنے باپ کو جو قاضی تھے رشوت لینے والا اور حرام خور لکھا ہے یہ اور اسی طرح کی اور باتیں بہت لکھی ہیں بندے نے عرض کی کہ ان کا اس طرح لکھنے سے مقصد کیا تھا فرمایا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو قاضی صاحب کو کشف حاصل تھا چنانچہ ایک دفعہ کہیں قوالی تھی درویش اور احباب جمر تھے این القزات کے والد بھی وہاں موجود تھے وہ بولے کہ میں نے شیخ احمد غزالی کو دیکھا کہ اس مجمع میں تشریف فرما ہو رہے ہیں تشریف فرما ہوئے ہیں اور اس روز اس مقام سے وہ مقام جہاں شیخ تھے بڑا فاصلہ تھا مثال کے طور پر یہ اجتماع ایک شہر میں تھا اور وہ کسی دوسرے شہر میں تھے غرضے کے جب تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ واقعی ایسا ہی تھا جیسا کہ انہوں نے بیان کیا تھا اس کے بعد خاجہ زکراللہ بالخیر نے فرمایا کہ این القزات کا مقصد اس حکایت سے یہ بتانا تھا کہ اس پروردگار کی نعمت نہ تو نماز کے واسطے سے ہے نہ وظیفے اور خیرات کے ذریعے جس کو حق تعالی چاہتا ہے وہ کشف و کرامت والا ہو جاتا ہے اس درمیان سوال کیا گیا کہ این القزات کے پیر کیا شیخ احمد غزالی تھے فرمایا نہیں کیونکہ انہوں نے مکتوبات میں شیخ احمد غزالی کا ذکر کیا ہے اور اپنے پیر کا ذکر بھی کیا ہے اور اس طرح لکھا کہ میں ایسا اور میرے شیخ ایسے مطلب یہ کہ اگر ان کے پیر شیخ احمد غزالی ہوتے تو جہاں ان کا ذکر کیا تھا وہاں انہیں اپنا پیر کہہ کر لکھتے اس کے بعد فرمایا کہ این القزات چھوٹے سے تھے اور بچوں میں کھیل لئے تھے کہ شیخ احمد غزالی نے انہیں دیکھا کہ شیخ احمد غزالی نے انہیں دیکھا اور کچھ عرصے بعد ان کے ماں باپ کے پاس جا کر انہیں مانگا والدین نے انہیں چھپا دیا اور کہا کہ وہ تو مر گیا شیخ احمد نے کہا کہ جھوٹ کہتے ہو جو نعمتیں اس کو ملنے والی ہیں جب تک وہ اسے نہ مل جائیں کیسے مر سکتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ شیخ احمد پر اتحام لگایا گیا تھا اتحام یعنی تحمت یعنی بے گناہ گناہ کیا نہ ہو اور ان پر گناہ کا الزام لگایا جائے تو اس کو تحمت کہتے ہیں اسی وجہ سے ان کے آئین القزات کے ماں باپ نے انہیں چھپا رکھا تھا مولانا برحان الدین غریب صلی اللہ حاضر تھے انہوں نے عرض کی کہ شیخ احمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ابتلاع یعنی آزمائش تھا فرمایا کہ نہیں وہ خود چاہتے تھے کہ انہیں ملامت کی جائے اور ان پر اتحام لگایا جائے مگر وہ پاک تھے ان کی حد درجے پاکی اور پارسائی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ایک قصائی بچے کے ساتھ اتحام لگایا گیا اس حد تک کہ قصائی زادے کے باپ کو خبر ہو گئی قصائی جو گوشت وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں شاید اس نے ہر ایک کے سامنے شیخ کو برا کہنا شروع کیا یہاں تک کہ ایک رات کو یہ قصائی زادہ شیخ کے پاس تھا کہ اس کا باپ پہنچ گیا کہ ذرا پتا تو چلائے شیخ کسی حجرے میں یا پردے کی جگہ ہیں اس قصائی بچے کا باپ آیا اور کسی سراخ یا شگاف میں سے جھانکنے لگا شیخ کو دیکھا کہ کھڑے نماز پر رہے ہیں جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس قصائی بچے کو واضح نصیحت کرنے لگے اور پھر ایک اور دوگانہ ادا کیا اور سلام پھرنے کے بعد اس لڑکے سے دوبارہ نصیحت و معزت کی باتیں کرنے لگے ساری رات صبح تک دو دو رکعت نماز ادا کرتے اور ہر دوگانے کے بعد جو کچھ اس لڑکے کی اصلاح حال کی بات ہوتی اس کو بتاتے جب صبح ہوئی تو اس لڑکے کا باپ آیا اور شیخ کے قدموں میں گر گیا وہ اور اس کا لڑکا دونوں شیخ کے مرید ہو گئے اس کے بعد خاجہ زکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ یہ بات ہر کسی کے بس کی نہیں ہے بری طاقتور پاک اور کامل شخصیت ہونی چاہیے کہ ایسا کر سکے اس کے بعد فرمایا کہ میں ایک دفعہ شیخ کبیر حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بمقام اجودھن حال پاک پٹن ابھی جو موجود نام ہے اس کا نام اس وقت پاک پٹن تھا حاضر تھا کہ ایک جوگی آیا میں نے اسے پوچھا کہ تمہارا طریقہ کیا ہے اور کام کی بنیاد تمہارے ہاں کیا ہے اس نے جواب دیا کہ ہمارے علم میں اس طرح بتایا گیا ہے کہ آدمی کے نفس میں دو عالم ہوتے ہیں ایک عالم علوی اور دوسرا عالم صفلی پیشانی سے ناف تک عالم علوی ہے اور ناف سے پیرو تک عالم صفلی ہے کام اس طرح بنتا ہے کہ عالم علوی میں تو پوری طرح صدق و صفا اور اچھے اخلاق اور حسن معاملہ ہوں اور عالم صفلی میں نگاہ داشت اور پاکی اور پارسائی خاجہ زکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد کیا کہ مجھے اس کی یہ بات اچھی لگی پھر ترکے دنیا کا ذکر نکلا اس باب میں میں بے حد غلو اس باب میں بے حد غلو فرمایا غلو یعنی بڑھ چہر کر زبان مبارک پر یوں آیا کہ اگر کوئی اپنے دن روزے رکھ کر کوئی اپنے دن روزے رکھ کر گزارے اور راتیں نماز پڑھتے بتائے اور حرمین کا ظاہر بھی ہو یعنی زیارت کرنے والا اصل بات جب ہوگی کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص خدا کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور دنیا کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے تو وہ اس دعوے میں جھوٹا ہوتا ہے چونتیسوی مجلس اسی سال ربی الاول کی باعثوی تاریخ جمعہ کو ہاتھ چومنے کی دولت ہاتھ آئی خاجہ عثمان حرب آبادی رحمت اللہ علیہ کی بزرگی کا ذکر نکلا ارشاد ہوا کہ انہوں نے مدت تک خلق سے قطع تعلق رکھا مدت تک یعنی کافی عرصے تک کافی زمانہ تک اس کے بعد خلقت کے درمیان آئے یعنی مخلوق کے درمیان آئے لوگوں کے سامنے آئے ان کو عالم غیب سے فرمان پہنچا کہ خلق کو دعوت دو یعنی دین کی طرف بلاؤ تبلیغ کرو مگر شرط یہ ہے کہ ہزار بلا کو برداشت کرنا یعنی مصیبتوں کو ہزار مصیبتوں کو جب بہت ساری مصیبتوں کو برداشت کرنا اس کے بعد وہ کسی طرف روانہ ہو گئے ایک شخص آیا اور اس نے ان کی گدی پر ہاتھ مارا ان کی گدی پر ہاتھ مارا اور دوسرا آیا اور اس نے بھی یہی حرکت کی یہ سب کو گنتے اور یاد رکھتے رہے جب ہزار پورے ہو گئے تو ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی کہ ممبر پر آؤ اور خلق کو دعوت دو تبلیغ کرو یہ بولے کہ الہی میں نے کوئی علم نہیں پڑھا اور مجھے کوئی کمال حاصل نہیں ہے خلق کو دعوت کیسے دوں حکم آیا کہ ممبر پر پاؤں رکھنا تمہارا کام ہے اور بخشش ہمارا سبحان اللہ پھر بات خلق سے میل جول چھوڑنے کی نکلے فرمایا کہ شیخ احمد بن حمل رحمت اللہ علیہی کپڑا بننے والے تھے ایک مدت خلق سے کٹے رہے اس کے بعد خلقت کے درمیان آئے تو موہ بند کیے رہے کسی سے بات نہ کرتے جب اس کو بھی زمانہ گزر گیا کہا کہ جب خلق کے درمیان رہتے ہو تو بات کیوں نہیں کرتے بولے کہ کیا بات کروں یا تو تکون کے بارے میں کہوں گا یا مکون یعنی کائنات پیدا کرنے والے کے بارے میں کہوں گا تکون بیان میں کر نہیں سکتا تکون یعنی کائنات کے پیدا ہونے تکون بیان کر نہیں سکتا اور مکون کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی مشکل ہے یہ ربائی بھی انہی سے سنی گئی ہے دوست کے دوست کے پاس اکیلے آنے کی بابت ربائی جس کا ترجمہ ہے میرے تمہارے درمیان پیغام رساگر ہو تو یا تم ہو یا میں ہوں سارے جہاں سے الگ ہم تم تنہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ خرشید بھی تمہارے ساتھ نکلے مجھ سے ملنے آؤ تو سایہ تک تمہارے ساتھ نہ ہو پھر اس گروہ کا ذکر نکلا جو روزہ رکھتا ہے اور تیہ کرتا ہے یعنی تیہ کے روزے رکھتا ہے اور اس کا مقصد گھمن اور دکھاوا ہوتا ہے اس کے بعد موٹی بکھیرنے والی زبان پر یہ شیر آیا جس کا ترجمہ ہے اگر برت رکھنے سے تو موٹا ہو جائے تو تیرا پیٹ بھر کر کھانا برت رکھنے سے بہتر ہے برت رکھنا مطلب برت روزہ بھوکا رہا نا برت رکھنا روزہ رکھنا پہنتیسویں مجلس اسی مہینے کی چھبیسویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا درویشوں کی باہمی تقرار یعنی آپسی تقرار اور اس حال میں بھی کہ ان کی خوش کلامی کا ذکر نکلا خوش کلامی یعنی اچھے انداز میں گفتگو کرنا اول یہ فرمایا کہ مشایخ نے کہا ہے کہ تین وقتوں میں رحمت کا نزول ہوتا ہے ایک سماکی حالت میں دوسرے اس کھانے کے وقت جتات کی قوت حاصل کرنے کے لئے کھایا جائے جتات کی قوت حاصل کرنے کے لئے کھایا جائے اور تیسرے درویشوں کی باہمی رنجش اور قدورت مٹاتے وقت اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ میں اپنے خاجہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ صرح العزیز کے خدمت میں تھا کہ چھے یا سات درویش آئے سب جوان اور کم عمر اور صاحب جمال صاحب جمال یعنی خوبصورت شاید وہ خانوادہ خاجگان چشت رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہم اجمعین کے مرید تھے انہوں نے شیخ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمارا آپس میں کچھ جھگڑا ہے مخدم کسی مرید کو حکم دیں کہ ہمارے جھگڑے کو سن لے شیخ نے مجھے حکم دیا کہ تم جاؤ اور ان کا قضیہ سنو اور بدر الدین اسحاق سے بھی فرمایا چنانچہ ان درویشوں میں سے ایک نے دوسرے سے شکایت بیان کرنی شروع کی نرمی اور لطافت کے ساتھ کہ اس روز آپ نے ایسی بات فرمائی اور میں نے یہ عرض کیا اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا جو میں جانتا نہ تھا میں سمجھا نہیں یا غلط جواب دیا اس کے بعد جواب میں اس کے ساتھی نے بھی اسی نرمی سے کہا آپ نے تو یہی فرمایا تھا مر غلطی مجھ سے ہوئی واقعی آپ حق پر تھے غرضے کہ یہ اور اسی قسم کی گفتگو کرتے رہے میں اور بدر الدین اسحاق رحمہ اللہ رحمہ اللہ ان کی تقریر کے لطف سے رونے لگے میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم کو تعلیم دینے آئے ہیں کہ شکوے اس طرح کرنی چاہیے کہ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ شکایت کے وقت بات اس طرح کرنی چاہیے کہ گردن کی رگ نہ ابرے یعنی غصے اور تعصب کا اثر پیدا نہ ہو پھر تحمل اور برد باری کے بارے میں بہت غلو فرمایا یعنی غلو مطلب برچر کر اور ارشاد ہوا کہ جو بھی جفا کو سہ لیتا ہے یعنی جفا مطلب ظلم بھی کہہ سکتے ہیں وہ سب سے اچھا ہے غصہ کو پی جانا چاہیے اور بدلے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے یہ دو مصرے زبان مبارک پر آئے جو ہمارا دوست نہ بنے اللہ اس کا دوست رہے اور جو ہمیں تکلیف پہنچائے اس کو خوب راحت ملے اس کے بعد یہ شعر پڑا ترجمہ جو بھی دشمنی سے ہمارے راستے میں کانٹا رکھے اس کے زندگی کے چمن کا ہر پھول بے کانٹے کھلا رہے پھر فرمایا کہ اگر کوئی کانٹا رکھے اور تم بھی جواب میں کانٹا رکھو تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے ان کلمات کے درمیان فرمایا کہ عوام میں یہ دستور ہے کہ اچھوں کے ساتھ اچھا اور بروں کے ساتھ برائی لیکن درویشوں میں یہ طریقہ ہے کہ اچھوں کے ساتھ اچھے اور بروں کے ساتھ بھی اچھے قرآن پاک کے ایک آیت ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِحَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا یہ اسی کی ایک طرح سے تفسیر ہے چھتیسویں مجلس اسی سال ماہ مبارک رجب کی ساتویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا دینی بھائیوں کی محبت کا ذکر آیا فرمایا کہ اخوت دو قسم کی ہوتی ہے اخوت یعنی بھائی چارگی دوستی ایک اخوت نسبت رشتداری کی ہے دوسری دین کی اخوت ہے ان دو اخوتوں میں سے دین کے اخوت زیادہ پکی ہوتی ہے کیونکہ اگر دو نسبتی بھائی ہوں ایک مومن اور ایک کافر تو مومن بھائی کی میراث کافر بھائی کو نہیں ملے گی پس اس اخوت کو کچھا پاتا ہوں لیکن دین کے اخوت پکی ہوتی ہے کیونکہ جو رشتہ دو دینی بھائیوں میں ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں برقرار رہتا ہے یعنی باقی رہتا ہے اس درمیان اس آیت کا ذکر آیا ترجمہ اس دن یعنی قیامت کے دن بعض دوست آپس میں دشمن نکلیں گے سوائے متقیوں کے ارشاد ہوا کہ وہ یار جن کی یاری فسق کے سبب رہی ہوگی کل ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اس وقت یہ شیر زبان مبارک پر آیا یہ شراب اور باق کے ساتھ ہی تیرے دوست نہیں دشمن ہیں سین تینسویں مجلس اسی سال اور اسی مہینے کی پچیسویں تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی نفل نماز کا ذکر نکلا ارشاد ہوا کہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں ادا کی وہ تین طرح کی تھی ایک وہ جن کا تعلق وقت سے تھا اور ایک وہ جن کا تعلق سبب سے تھا اور ایک وہ جن کا تعلق نہ وقت سے تھا نہ سبب سے پہلے ہم ان نمازوں کو دیکھیں جن کا تعلق وقت سے ہے امام غزالی طیب اللہ طرح نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جس نماز کا تعلق وقت سے ہے وہ بار بار پڑھی جاتی ہے جیسے کہ وہ نماز جو ہر روز کی ہے اور ایک نماز ہے کہ وہ ہر ہفتے میں پڑھی جاتی ہے اور ایک نماز ہے جو ہر ماہ کی ہے اور ایک نماز ہے جو ہر سال کی ہے اب ہم اس نماز پر آتے ہیں جو روزانہ کی ہے یہ آٹھ نمازیں ہیں پانچ نمازیں تو وہ جو پنج وقت آدھا کی جاتی ہیں چھٹی نماز چاشت ساتویں بیس رکعت بعد نماز مغرب آٹویں تحجد کی نماز یہ نماز کی وہ قسم ہے جو ہر دن اور رات کی ہے لیکن وہ نماز جو ہر ہفتے کی ہے وہ ایک نماز آئی ہے ہفتے کی اور اتوار کی اور اسی طرح آخری ہفتے تک یہ وہ نماز ہے جو ہر ہفتے کی ہے اور وہ نماز جو ہر مہینے کی ہے وہ بیس رکعتیں ہیں جو ہر مہینے کی چاندرات کو حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہے یہ ماہوار نماز ہوئی یعنی ماہواری نماز ہے ہر مہینے والی نماز لیکن جو نماز سالانہ ہے وہ چار نمازیں ہیں دو عید کی نمازیں تیسری ترابع کی نماز چوتھی شب برات کی نماز یہ ساری نمازیں وہ ہوئیں جو وقت سے تعلق رکھتی ہیں لیکن وہ نماز جو سبب سے تعلق رکھتی ہے دو نمازیں ہیں ایک نماز استسقہ یعنی یہ سبب سے تعلق رکھتی ہے جب سوخہ پڑتا ہے تب یہ نماز ادا کی جاتی ہے دوسرے سورج گرہن اور چاند گرہن کی نمازیں یہ بھی سبب سے تعلق رکھتی ہیں جب بھی سورج اور چاند کو گہن لگتا ہے یہ نماز پڑھی جاتی ہے یہ وہ نمازیں تھی جو سبب سے تعلق رکھتی تھی مگر وہ نماز جو نہ وقت سے تعلق رکھتی ہے نہ سبب سے وہ صلاتِ تصویح ہے اور سلامتی کی نماز ہیں پھر یہ ذکر آیا کہ کیا نفل نمازوں کا جمعات سے پڑھنا کہیں آیا ہے فرمایا کہ ہاں آیا ہے بعض مشایخ اور گویشتہ بزرگوں نے نفل نماز باجمعات پڑھی ہے پھر فرمایا کہ شب برات کا موقع تھا شیخ الاسلام فرد الدین قدس اللہ صرح العزیز نے مجھے حکم دیا کہ اس رات نماز پڑھی جاتی ہے اس رات جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے باجمعات پڑھو اور تم امامت کرو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا پھر ان نمازوں کا ذکر آیا جو محافظت نفس کے لئے ادا کی جاتی ہیں یعنی نفس کی حفاظت کے لئے ادا کی جاتی ہیں فرمایا کہ آدمی جب بھی گھر سے باہر جائے اسے چاہیے کہ دوگانہ پڑھ کر باہر نکلے دوگانہ یعنی دو رکعت تاکہ حق تعالیٰ راستے کی ہر بلا سے محفوظ رکھے یعنی ہر برائی سے ہر طرح کی بلا مصیبت سے اس دوگانے میں بہت بھلائی ہے اور جب بھی گھر میں آئے تو اس وقت بھی دوگانہ ادا کرے تاکہ ہر اس بلا سے جو گھر میں پیدا ہو حق تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور اس دوگانے میں بہت خیر و سلامتی ہے اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی یہ دوگانے نہ پڑھ سکے تو باہر جاتے اور اندر آتے آیت القرصی پڑھ لے اس سے بھی یہ غرض حاصل ہو جائے گی یعنی یہ مقصد اور اگر آیت القرصی نہ پڑھے تو چار دفعہ یہ کلمہ پڑھے وہ کلمہ یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی کافی ہے اور اگر کوئی شخص مکروح اوقات میں مسجد کے اندر پہنچے اور تحیت مسجد نہ پڑھ سکے تو یہی کلمہ چار دفعہ کہلے مقصد حاصل ہو جائے گا سبحان اللہ اور تیسویں مجلس اسی سال ماہ شوال کی تیروی تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی خاجہ نوح جو قرابت کے شرف سے مشرف ہے سامنے بیٹھے تھے اور مشارق پر رہے تھے خاجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ اس کی شرح فرما رہے تھے اور اس حدیث کے بیان تک پہنچے تھے کہ اگر کوئی نماز پر رہا ہو اور تھوک یا بلغم اس کے موہ میں آئے اور وہ اس کو تھوکنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اسے قبلے کی طرف نہ تھوکے اور دائیں جانب بھی جو فرشتے کا رخ ہے نہ تھوکے بائیں جانب تھوکے اور پیر کے پاس اس طرح تھوکے کہ عملے کثیر نہ ہو عملے کثیر یعنی ایسا عمل جسے دیکھ کر لوگ سمجھیں کہ یہ شخص نماز نہیں پر رہا ہے ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی ہے تو عملے کثیر نہ ہو صرف اتنا کرنے سے نماز خراب نہیں ہوتی اس کے علاوہ یہ بیان فرمایا کہ مومن ہرگز نجس نہیں ہوتا یعنی ناپاک چنانچہ ایک روز رسول علیہ السلام کسی راستے پر تشریف لے جا رہے تھے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آگئے مصطفی علیہ السلام ان سے خوش طبعی فرماتے تھے حضور نے ہاتھ بڑھایا تاکہ ابو حریرہ مسافہ کر لیں ابو حریرہ رضی اللہ نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا رسول علیہ السلام نے دریاب فرمایا کہ ہاتھ کیوں سمیٹے سمیٹتے ہو بولے یا رسول اللہ میں اس وقت اپنی بیوی سے مل کر آ رہا ہوں اور میں نے غسل نہیں کیا ہے آپ جیسی پاک شخصیت کا ہاتھ کیسے تھامو مصطفی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن ہرگز نجس نہیں ہوتا یعنی ناپاک نہیں ہوتا جنوبی غسل کا ضرورت مند ہوتا ہے نجس نہیں ہوتا چنانچہ اگر کوئی جنوبی کے جھوٹے کیے ہوئے پانے کو پی لے تو کچھ حرج نہیں یعنی کوئی مذائقہ نہیں اس کے علاوہ یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی عورت شیطان کی صورت میں کسی مرد کے سامنے آئے یعنی شیطان عورت کی صورت میں کسی مرد کے سامنے آئے اور اس مرد کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اسی وقت اپنے بیوی سے جا ملے تاکہ یہ وسوسہ اس سے دفع ہو جائے یعنی دور ہو جائے شادی شدہ آدمی کی ایک خیریت یہ بھی ہے یعنی بھلائی خاجہ نوح یہ فوائد سننے کے بعد جانے کے لئے اٹھ گئے خاجہ زکرہ اللہ بالخیر نے حاضرین سے نوح کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کو عزیز رکھو کہ یہ بہت نیک آدمی ہے اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو ان کی پرحسگاری کا بہت ذکر فرمایا اور کہا کہ ان کو قرآن یاد ہے اور ہر جمعہ قرآن کو ختم کرتے ہیں اور علم حاصل کرنے کا بے حد شوق ہے اور علم خوب حاصل کر لیا ہے بہت ہی نیک طبیعت ہے کسی سے کوئی غرض نہیں نہ دوستی سے مطلب نہ دشمنی سے اور بہت ہی صالح ہیں یعنی نیک ہیں چنانچہ ایک روز میں نے ان سے پوچھا کہ میاں تم جو اس قدر تاعت و عبادت کرتے ہو تو اس سے تمہارا مقصد کیا ہے بولے کہ میرا مقصد آپ کی زندگی ہے خواجہ زکراللہ بالخیر نے فرمایا یہ بات اس کو کس نے سکھا دی یوں سمجھو کہ یہ بات اس کی سعادت مندی کی دلیل ہے ہی نیک بختی کی اس کے بعد ذکر آیا اس کے بعد ذکر آیا کہ اگر کسی سے کوئی بات پوچھی جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے حسب حال پوچھیں یعنی وہ کس قماش کا ہے اس درمیان فرمایا کہ ایک مولوی تھے زیاددین لقب غالبا قطب منار مراد ہے منار کے نیچے درس دیا کرتے تھے میں نے ان سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ میں ایک دفعہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر رہو العزیز کی خدمت میں حاضر ہوا اور مجھے فقہ اور نحو اور دوسری علوم کے مطلق خبر نہیں تھی یعنی بالکل یہ خبر نہیں تھی صرف مناظرے کا علم سیکھا تھا اور بس چنانچہ مجھے خیال ہوا کہ اگر شیخ نے فقہ اور نحو اور دوسرے علوم کی بابت پوچھ لیا یعنی بابت اس کے تعلق سے اس کے مطلق پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا یہی اندیشہ دل میں لیے دل میں لیے ہوئے ان کی خدمت میں پہنچا جیسے ہی میں سلام کر کے بیٹھا شیخ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تنقیہ منات تنقیہ منات موافق اور مخالف دلیلیں تنقیہ منات کیا ہے میں خوش ہو گیا اور اس کا بیان شروع کیا جی بھر کے بیان کیا نفی و اثبات یعنی نفی نہیں نفی مطلب نیگیٹیو اور اثبات مطلب پوزیٹیو انکار کرنا اور ثابت کرنا خواجہ زکراللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ شیخ کے کشف کا کمال تھا کہ اس سے وہی بات پوچھی جو اس کے دھب کی اور اس کے علم کی بات تھی ان صفات میں تین سال کے فوائد درج ہیں اور جو بھی کچھ سنا جائے گا اور معلوم ہوگا امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ لکھ لیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان درس کے مطابق جو درس میں فوائد اور جو بھی ذکر خیر کی گئی اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور بزران دین کی عزت ان کی تکریم ان کے آداب بجالانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ساتھی ساتھ ان کے ملفوزات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین